سبھی دوستوں کو میرا رادے رادے میں ہوں بھاونا اور بھاونا گھٹفیل میں کرتی ہوں آپ کا بہت بہت سواگت اور میں سردی آگئی ہے تو میں ابھی بنانے جارہی ہوں بہتی فائدے والے لڈو اور یہ لڈو آپ کھا کر جب بھی آپ اس لڈو کو کھائیں گے تو آپ کو بہت سارے سے فائدے ملنے والے ہیں جو آپ کی آنکھ کے لیے دماغ کے لیے دل کے لیے آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کے جوڑوں کا درد ہے کمر درد ہے تھکان ہے کمجوری ہے چکر آتے ہیں تو آپ کو سردی لگ ج جاتے ہیں یہ بہت سی جلدی جلدی اور آپ کی ہمیٹی بہت سی کمجور ہے تو آپ اس لڈو کو کھانے کے بعد میں آپ کو بہت سی جیدہ راحت ملے گی ان سب بیماریوں سے ان سب دکتوں سے اور یہ گوند اور سفید مرچی کے لڈو ہیں سفید مرچ ہماری آنکھوں کے لیے بہت سی جیدہ فائدہ مند ہوتی ہے آپ کی نظر گھرتی جا رہی ہے آپ کی آنکھوں کی روسنی گھرتی جا رہی ہے تو اس میں سفید مرچ بھی میں نے ایڈ کی ہے جو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت س زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ لڈو بہتی زیادہ طاقت سے بھرے ہوئے ہیں آپ کو اکتاب پھر ٹرن پھائیں رکھیں گی آپ گرما گرم دودھ کی ساتھ میں ایک لڈو آپ ڈیلی کھائیں صبح صبح کھائیں چاہے آپ روتے ٹائم کھائیں بہتی آپ کو فائدہ ملنے والا ہے تو چلتے ہیں اس آسان سے لڈو کو بنانا دیکھ لیتے ہیں بہتی مکھن بنائی کی طرح ہوتوں سے فوٹنے والے یہ لڈو ہیں اور بہتی آسان طریقے سے آپ اسے بنا کے ریٹی کر سکتے چلتے ہیں اس لڈو کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے میں توڑکا دکھا رہی ہوں گوند کی لڈو ایک دم بکھرنے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ گوند کی لڈو کا ایک دم لڈو بن جائے تو یہاں پر میں نے ایک کٹوری یہاں پر گوند لیا ہے گوند ہماری ہڈیوں کے لیے بہت ہی بڑھیا ہوتا ہے اور یہ ہمارے جوڑوں کی درد کو دور کرتا ہے جیسے کہ سردیوں میں درد کرتا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے سفید مرچی لیا ہے جو ہماری آنکھوں کے لیے ہماری آئیساٹ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے اس سے ہماری آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے تو آپ اس کو بیچ بیچ میں آپ اسے کسی بھی طرح سے کھانے میں جرور سامن کیجئے گا ساتھی میں نے سفید تل لیا ہے ایک کٹوری سفید تل ہے اور یہ بھی سردیوں میں کھانا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اور تل اور گڑ کا جو ساتھ ہے وہ ایک تم بھرپور ہے کیلسن بٹائمن اور آئیرن سے بھرپور ہے اس کے بعد میں میں نے ایک کٹوری گھی لیا ہے یہاں پر ایک کٹوری آٹا لیا ہے ساتھ میں تھوڑے سے میں نے ڈرائی فوٹس لیا ہے کاجو بادام کشمس اور شرونجی اور سب سے پہلے جو ہمارا پیسنے والا آئیٹم ہے اس سے سب سے پہلے پیس کے ہم پھائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم تلنا بھوننا سٹارٹ کریں گے تو سفید سفید مرچی جو میں نے لی تھی جو آنکھوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ ہماری آئی سٹ کو گرنے سے بچاتی ہے اور ہماری روسنی کو تیج کرتی ہے تو میں نے یہاں پر سفید مرچی کو میں نے پیس کے ریڈی کر لیا ہے تو سفید مرچی کو آپ کسی کے ساتھ پیسے نہ کیونکہ یہ اکیلے ہی پیسے گی اور بلکل آپ کو اسے فائن پیسنا ہے اور سفید مرچ میں نے یہاں پر صرف دو چمچ لی ہے آپ کو سفید مرچ ہے یہ بہت ہی تھیکی ہوتی ہے لڈو زیادہ تھیکی ہو جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو یہ دو سے تین چمچھی آپ کو یوز کرنی ہے تو میں نے تھوڑی ہی لی تھی یہ تو یہ پیسے بلکل بڑیا سے بہت ہی میں نے پیسے لیے فائن پاورڈر بنا لیا اس کے بعد میں جو میں گون کو بھی پیس لیتی ہوں گون کو پیسے که ریڈی کر لیں گے اور جو پیسا ہوا گون ہوتا ہے اس کا میں آپ کو فائدہ بتاؤں گی اور اس کے ساتھ میں ایک سابدہ نہیں بتاؤں گی تو میں انہیں یہاں پر گون کو بھی پیس کے ریڈی کر لیا اس کا فائن پاؤڈر بنا لیا ہے اور تل کو بھی میں پیس کر لیتی ہوں تل کے ساتھی میں نے بھونی ہوئی موپھلی کو بھی ڈال لیا ہے اس کا بھی میں نے بنا لیا ہے دردرہ پاؤڈر تو یہاں پر جو پیسنے والا جو سارا کام تھا وہ میں نے فنش کر لیا ہے اور اب چلتے ہیں بھوننے کی طرف تو پیسنے والا سارا کام فنش اور اب بھوننا ہم سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر کریں گے سب سے پہلے گیس چالو تو میں نے یہاں پر گیس کو کر لیا ہے چالو تو گیس کو چالو کر لیا ہے اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم گھی ڈالیں گے تو یہاں پر ایک سے دو چمچ گھی ڈالیں گے اور اس کے بعد میں ڈالیں گے یہاں پر گےہوں کا آٹا تو گےہوں کا آٹا میں نے چھان کے لیا ہے اور یہ گھر کا ہی آٹا ہے جو ہم اسے روٹی بنانے میں یوز کرتے ہیں تو میں نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بلکل لائٹ گولڈن اس کو بھون لینا ہے لگاتار میں چلا رہی ہوں اس کا کلر اچھا سا چینج ہو گیا ہے تو تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں بڑیا سے یہ بھون گیا ہے بہت ہی بڑیا بڑیا خوشبو بھی آ رہی ہے گھی کے ساتھ اس کو بھوننے کی تو یہ میں نے اچھے سے بھون لیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں اس کا کلر بھی ہلائل گولڈن ہو چکا ہے اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے بہت ساری جو باقی چیزیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کو بھون لیں گے تو کیا کرنا ہے بڑیا سے یہ بھون گیا ہے بہت ہی پیارا کلر آیا ہے گے ہوں کے آٹے کا اس کے بعد میں جو میں نے موپلی اور تیل لیے تھے وہ بھی میں نے اس میں ڈال لیے تھے جو اس کے میں پاوڈر بنایا تھے اس کے بعد میں سفید مرچی کا پاوڈر بنایا تو وہ بھی لے لیا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر لیا ہے دو چمچ میں نے لیا ہے یہاں پر زنزر پاوڈر زنزر پاوڈر آپ کو سردی خانسی سے بچاب کرے گا یہ سے آپ کے لڈو بہت زیادہ ہیلڈی ہو جائیں گے ساتھی میں اب اس میں ایک سے دو چمچ کھی اور ڈال لیتی ہوں تاکہ سب ہی جو میں نے اس میں ڈال لے ہیں ڈرائی فروٹس بھی میں اس میں ڈال لیتی ہوں اور آٹے کے ساتھی ساری چیز بھون کے بڑیا سے ریڈی ہو جائے گی آپ کو الگ سے نہیں بھوننا ہے آٹے کے ساتھی ڈال لیجئے تاکہ آپ کو الٹا پٹی یادہ نہ کرنی پڑے اور آسان طریقے سے آپ اس کے لڈو بنا سکیں تو سب کچھ میں نے اس کے ساتھی بھون لیا ہے ٹوٹلی گہوں کے آٹے کے ساتھی میں نے سب کچھ اپنے ڈرائی فروٹس اپنا سفید تیل سفید جو مرچی تھی اور موپلی تھی ڈرائی فروٹسے سب کچھ میں نے اس میں ڈال کے بھون لیا ہے سوٹ کا پاوڈر میں نے اس میں ڈالا ہے زنزر پاوڈر جو ہم کو سردی خانسی سے بچاتا ہے بلکل بڑی آسان سب کچھ بھون گیا ہے اس کو ایک پلیٹ میں میں ٹرانسپر کر لیتی ہوں اب یہاں پر میں بتاؤں گی ایک آپ کو بہت ہی بڑی آسان آپ کو بات بتاؤں گی تو یہاں پر میں ڈالنی نہ ہے گھی گھی آپ کو زیادہ اس میں کانٹری میں ڈالنا ہے تو پورا کٹوری کا میں نے گھی اس میں ڈال لیا ہے اس کے بعد میں میں نے کیا کیا ہے یہاں پر میں نے ایک گلتی کی تھی کہ میں نے سارا آپ کو دکھانے کے چکر میں پورا میں نے گوند ایک ساتھی اس کڑھائی میں ڈال دیا اس سے کیا ہوا کہ اس میں گانٹھے بن گئیں تو آپ کو پسا ہوا جو گوند ہے اسے ایک ایک چمچ کر کے پیسنا ہے بھون نہ ہے مطلب تو اس میں گانٹھے پڑ گئیں تو اس کو گانٹھوں کو ریمو کرنے کے لیے مجھے دوبارہ اسے مکسی میں ڈال کر میں نے اسے پیسا ہے تو آپ اس کا دھیان رکھیں جب بھی آپ گوند کو بھونیں گھی کے اندر تو ایک ایک چمچ کر کے آپ اسے بھونے تو میں نے ایک ساتھ ڈال دیا تھا تو اس میں گانٹھے بن گئیں تھی تو میں نے اس کے دوبارہ مکسی میں ڈال کر پیسا ہے اس کے بعد میں سب کچھ میں نے آٹا جو بھی لیا تب ہونہ گوا آٹا اس میں ڈال لیا اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اب کیا کرنا ہے پھٹا پھٹ سے ڈالنے نہ ہے اس میں جو گیس کو بند کرنے نہ ہے اس میں اب بالکل پورا ایٹم سے بھنچ چکا ہے اس کے بعد میں فائنل اس میں اڈالیں گے جیگری پاوڈر اس میں گڑ کا پاوڈر لیا ہے آپ چاہے تو اس میں گڑ کو قدیو کا سکر بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں نے یہاں پر گڑ کا پاوڈر لیا ہے جیسے ہم سکر بولتے ہیں دیسی بھاسا میں اچھے جیسے مکس کر لینا ہے اب بلکل آپ دے سکتے ہو جیسے ہی گھی کے اندر یہ سکر جائے گی تو اپنے آپ اس کا جو ڈو ہے وہ بلکل بڑھیا سی مکسر ہے وہ ہلکا س پتلا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کیا کرنا ہے اب جی گڑ کے جس کے تل کے اور اس کے گونت کے لڈو ہیں لڈو 저희가 1 فٹاپٹ سے گونگونا جیسے ہی ہوگا اس کا مکسر مکسر لڈو بنائے لینے ہیں اور جیسے ہی اس کا مکسر تھندہ ہیا تو ہم گونت کے لڈو باندھ نہیں پائیں گے تو فٹاپٹ سے میرے ہاتھ لال پڑ رہے ہیں اور لڈو بننے میں تھوڑی تکت ہو رہی تو فٹاپٹ سے میں اس کے لڈو بنا رہی ہوں تاکہ اس کا مکسر ہے وہ ٹھنڈہ نہ ہو پائے تو ا اگر ہم اس کو کھئے ساتھی ہم اسے لڈو بناتے ہیں اس کے لڈو بلکل �افت ہوتے ہیں اور تو میں اس میں ایک اٹور بھیگیںھا کیا تھا تو بہت بڑھیا اس کے لڈو بنے ہے اور اگر آپ کھا ساتھ نہیں بنا کر لوڈ بنائیں گے لڈ اٹھلٹ آڈ ہو جاتے ہیں دیلٹ ہجٹےانے لڈ عرقوں کا مکمل ہے اگر آپ کو کھاچھے لڈکٹ دیل اٹھلٹ اٹھلٹ blending ہے تو آپ اسے کھئے ساتھ ہوں اگر آپ چاس نہیں بنا لیتے ہیں تو اس کے لڈو ہارڈ ہو جاتے ہیں تو ساری لڈو بنا کے میں نے ریڈی کر لیے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جروع کیجئے گا ساتھی چینل کو سسکراب بھی کر لیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ آپ میں دیلئے جروع سے کیجئے گا ساری لڈو میں نے بنا کے ریڈی کر لیے ہیں تو یہاں پر کالی مرچ کے لڈو اور موپلی کے لڈو تل کے لڈو گڑ کے لڈو گھی کے لڈو اور سونٹ کے لڈو سب ہی چیزوں کو مکس کر کے میں نے یہ لڈو بنائی ہے بہت ہی بڑی ہے لڈو ہیں اور اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھے گی کمر کا درد ہے ماسپیسیوں کا درد ہے اور آپ کو اگر سردی خانسی لگ جاتی ہے آپ کو چکر آتے ہیں تھکاوٹ رہتی ہے تو بہت ہی بڑی ہے لڈو ہیں آپ دے سکتے ہیں پلکل ہوتوں سے فوٹنے والے لڈو ہیں تو آپ اس لڈو کو جرور سے ٹرائے کیجئے بہت ہی آسان طریقے سے لڈو میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو تو اس ویڈیو کو جرور سے لائک کیجئے تو پاسر میں آپ کو لڈو تکھاتی ہوں ایک تم بھر بھرے ایک تم دانیدار لڈو بنے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو بابای سیو اس لڈو کو ٹرائے کیجئے مجھے کمنٹ کیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بابای سیو ٹیک کیئر رادے رادے جائے سری کرشنا بابای